بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارز ڈاکٹر شاہیٹ ٹیچ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک انٹمیزول سیرپ کے بارے میں ہے کہ یہ کام کیا کرتی ہے اس کے بینیفیٹس کیا ہے اس کے سائیڈ اپک کیا ہے اور اس کا ڈوز کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر شاہیٹ ٹیچ کو سسکرائب کر لے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکون کو پریس کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر محصول ہو دوستو انٹمیزول سیرپ ایبٹ پارماسیٹیکل کمپنی کی برانٹ ہے اس کی کمپوزیشن میں دیکھیں تو ڈیلوزینائٹ اور میٹرونیڈازول ہے دوستو اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ تقریباً سکسٹی ایٹ روپے کی ہے اور اس کے 90 مل سسپنشن بوتل میں موجود ہے دوستو اگر آپ کے بچے کو دست لگے ہے یا پیچس ہے تو انٹمیزول سنسپنشن ایک بہترین دوا ہے جو کہ بچے کے دست اور پیچس کو ختم کرنے کے لئے مفید ہے دوستو اگر آپ کے بچے کو ڈائریا ہے کرونک ڈائریا ہے یا ایکیوٹ ڈائریا ہے یعنی کہ کافی عرصے سے دست میں مفتلہ ہے یا پھر ایک یا دن میں ایک یا دو بار دست لگتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں انٹمیزول ایک بہترین حل ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہے یا مروڑ ہوتا ہے بدعزمی ہوتی ہے تو انٹمیزول صرف پیٹ کے درد اور مروڑ کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو انٹمیزول بیکٹیریل انپیکشن کو بھی ختم کرتا ہے یہ بیکٹیریا کے جراسیم کو ختم کرنے کا ایک بہترین حل ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بچوں کے دانتوں میں سوجن ہو جاتی ہے درد ہوتا ہے یا موہ میں چالے بن جاتے ہیں تو انٹامیزول صرف دانت کے امراض اور موہ کے چالوں کے لئے بھی مفید ہے اس کے علاوہ دوستو اگر میدے میں انفیکشن ہیں خاص طور پر اچپائلوری ہو جاتی ہے کٹے ڈکارے آتی ہیں میدے میں درد رہتا ہے سر میں بوجھ ہوتا ہے میدے کے امراض کو ختم کرنے میں انٹامیزول کافی ہیلپ پل ہے اس کے علاوہ امیبا اور پروٹوزوا کے انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے اور پشاب کی نالی کے انفیکشن کو بھی ختم کرنے میں مفید ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے انٹسٹائن میں انفیکشن ہو گیا ہے یا پھر زخم ہو جاتا ہے بڑے پشاب کی نالی سے خون آتا ہے یا پھر پخانے میں خون ہوتا ہے ساتھ میں جلن محسوس ہوتی ہے ایسے کنڈیشن کے لئے انٹامیزول کا استعمال ایک مؤثر دوا ہے انٹامیزول کے استعمال سے بچے کے ڈائجسٹیو سسٹم سے ریلیٹڈ تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی تو وہ اپراد استعمال نہ کرے جن کو انٹامیزول سے ہائپر سنسٹیوٹی یا الرجی ہو اس کے علاوہ الکوہل پینے والے اپراد بھی استعمال نہ کرے نیوروسز والے اپراد اور جن کو اپلیپسی یا جھٹکی کی بیماری ہو وہ اپراد استعمال میں اتیاد کرے دوستو سائیڈ اپیک کی بات کرے تو انٹامیزول سے ہونے والے ایڈوز اپیک میں شامل ہے سردرد ہونا ڈائریا ہونا مو خوش ہونا چکر آنا کمزوری محسوس ہونا آنکھوں کے آگے اندیرہ ہونا جھٹکے لگنا بھوک کا نہ لگنا چیسٹ پین ہونا پشاپ کا کلر چینج ہونا وغیرہ دوستو دوست کی بات کرے تو چھ ماہ سے ایک سال کے بچوں کے لئے انٹامیزول سرپ آدھا چمچ دن میں دو بار استعمال کرا سکتے ہیں ایک سال سے تین سال کے بچے کے لئے آدھا چمچ دن میں تین بار استعمال کرائے اور تین سال سے بڑے بچوں کے لئے انٹامیزول سرپ دن میں دو بار ایک ایک چمچ استعمال کرا سکتے ہیں دوستو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ میڈیکل کے انفرمیشن کو آسان الپاس کے ساتھ آپ تک پہنچائے جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو انٹامیزول سرپ کے بارے میں اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اگر کچھ پوچھنا ہو انٹامیزول کے بارے میں تو کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ